نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سفاغت ہے مہورات کا آپ نے آج تک کئی عجیب و غریب سبزیوں کے نام سنے ہوں گے اور کچھ کو دیکھ کر من کرتا ہوگا کہ کچھا ہی کھا لے اور کچھ کو دیکھنے کے بعد ہی ریسائٹ کر لیتے ہوں گے کہ نہیں کھانا لیکن اب ہم آپ کو یہاں پر گو بھی کی سبزی کے شوکینوں کے لیے ایسی انوکھی گو بھی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے دیکھتے ہی کھانے کا من کرے گا کیونکہ یہ انوکھی گو بھی اتنی خوبصورت دیکھتی ہے جی ہاں یہ ہے دنیا کی سب سے وچتر دیکھنے والی فول گو بھی جس کی ان دنوں سوشل میڈیا پر جم کر جرجہ ہو رہی ہے اس گو بھی کو روم نیسکو کالی فلوور کہتے ہیں اس کا دوسرا نام روم نیسکو براکلی ہے ونسبتی ویجیان کی بھارشہ میں اسے یہ بریسیکہ اور راسیا کہا جاتا ہے اس پرجاتی کے تحت سامانے گو بھی کے فول پتہ گو بھی براکلی اور کیل جیسے سبزیاں اکتی ہیں امریکہ اور یوروپی دیشوں میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے اس کی کھیتی سے کسانوں کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے امریکہ اور یوروپی دیشوں میں اس انوکھی ڈیزائن والی گو بھی لوگ دو ہزار سے اکیس سو روپے پرتی کلو کی در سے کھریدتے ہیں جہاں اس کا سب سے پہلا اپیوگ سولوی صدی میں اٹلی کے کچھ پراچین دستا ویزوں میں ملتا ہے یہ عام طور پر ہرے رنگی ہوتی ہے اور اس کا سواد لگ بھگ مونفلی جیسا ہوتا ہے پکنے کے بعد یہ اور سوادشت ہو جاتی ہے اس کا اپیوگ سبزیوں اور سلاد میں بھی کیا جاتا ہے اس کی آکرتی کسی پیرہ میر جیسی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کلیوں جیسی تمام آکرتیاں گو بھی کے اوپر ہوتی ہیں فرنچ نیشنل سینٹر فور سائنٹیفک ریسرچ کے بیگیانی فرانسوا پارسی اور ان کے ساتھیوں نے روم نیس کو کالی فلاور کے بچیتر فول پر ادھیان کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اس پر دکھنے والی اوپری ہوئی آکرتیاں واقعی کلیاں ہیں یہ کلیاں فول بننا چاہتی ہیں لیکن بن نہیں پاتی یہی وجہ ہے کہ وہ برٹس کی طرح ہی رہ جاتی ہیں وہ پھر سے فول بننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں کر پاتی اور یہ پرکریاں اتنی زیادہ بار ہوتی ہیں کہ ایک برٹ کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا اور تیسرے کے اوپر چوتھا اور پھر یہ ہمیں کسی پیرہ میٹ کی جیسی دکھنے لگتی ہے یہ صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ویٹامین کے ڈیٹری فائیبرز اور کیروٹینویڈز ہوتے ہیں اس خبر میں فلحان لیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی